سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں من یادی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وطبيبنا ومولانا محمد نبدوه ورسوله اما بعد خاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جیم صدق اللہ مولانا العزیز الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صب نبی جن فاکتلوه صدق رسول النبی جل کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَالَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ السرات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتم النبی جیم بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی ادارم ملدِ حضرت خلیل خاک فائے غوثِ عظم زیرِ سایار ولی صدیق عقسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زل جاہو جلالِ محمدست عثمان زعائشمِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا دیبا کا جہاد اس دل افروز ساتھ بھی لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلو ریزی یہ دعوت بھی لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزیں عزل سے درود یادگاری یہ امت بھی لاکھوں سلام جس طرف اُٹ گئی دم میں دم آ گیا اُس نگاہِ انعیت بھی لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اُس خدا دادِ شعبت بھی لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مَایہِ استفاہ اِس زنازِ خلافت بھی لاکھوں سلام یعنی اُس سفزل الخلق بادر رسل ثانی اسنینِ حجرت بھی لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اُس خدا دوست حضرت بھی لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت بھی لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عُشرت بھی لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ کمی سے ہدا اللہ پوشِ شہادت بھی لاکھوں سلام مُرتضی شیرِ حَقَسْ جَعُلْ نَسْ جَعِينَ ساکھیِ شیرِ شربت بھی لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیفر شکن پرتبِ دستِ قدرت بھی لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا جانِ احمد کی راحت بھی لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمر نے اس ردائے نظافت بھی لاکھوں سلام خونِ خیرِ رسول سے ہے جن کا غمیر ان کی بے لاؤس دینت بھی لاکھوں سلام حسنِ مُجْدَبَا سیدُ الْاسْخِيَا راکِ بے دو سے عزت بھی لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ قلبوں کا باہ بے کستشتِ غروت بھی لاکھوں سلام جن کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غررانِ سطوت بھی لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت بھی لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں عود پر درود حق گزارانِ بیت بھی لاکھوں سلام وہ تسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت بھی لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شبیق بانوانِ تہارت بھی لاکھوں سلام نا رہائے دلِ را سے پن گونجتے حرہ سے کوس جرت بھی لاکھوں سلام شورِ تقبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشِ جائشِ نُسرت بھی لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیر چار باغِ امامت بھی لاکھوں سلام غوثِ عظم امامتوں کا بنوں کا جلوہِ شانِ قدرت بھی لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا پیر محرِ علی شاہ بھی لاکھوں سلام دال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت بھی لاکھوں سلام جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی ایسے غازی یہ ملت بھی لاکھوں سلام الگرز ان کے عرموں پہ لاکھوں درود ان کے عرقوں و خسلت بھی لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت بھی نامی درود ان کے ہر وقت و حالت بھی لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحق بھی لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت بھی لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ بہرا دیا ج so again ایسے غازٍ کی عظمت پہ لاکھوں سلام burnout جس بہر اکھوں زلوو دے پیج کا مند اندر جدہوں فاس جائے پھر پھڑکنہ کی رکھی قدم جمع کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیر کے تھڑکنہ کی اور جنہاں پھا فراک دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں تھڑکنہ کی لگی جاگتاں کنی دی آس ہوئی کچھے دو دنوں عالمہ رڑکنہ کی جاگ سال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سائے بے ترک تھی آل ہو روندے پکڑے منگ تشور بے پین والے غرکال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جانگالم شیر صفت کے دال ہو روندے دوتیاں نو کریں رد ربا نبی پاک سرا جمع و نیر پیچھے صدیق فاروق اسمان پیچھے نبی پاک دلا دلویر پیچھے مسنون مغنون شہید پیچھے سیدہ دے خونی نیر پیچھے دیکھے داب بیداد نو شاد رکھیں عالم شاہ تغداد دے پیر پیچھے عشق دہ زیتہ زود والا جس چتھ لیا سو ہی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھون دی کوئی لکھ دی ایتو پچھان دائی اوہ ہمت ہارے آدھا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دہ کی دہ سہاں سمرہ دین اسلامی مان دائی اوہ لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دہ کسے نہیں پڑی آئے بے پھن کا نون شفا والے دارو عشق دہ کسے نہیں لکھی آئے بھا گیا کیا مومنو اوہ دستے سہی لگی اگ میں نو سڑنا میں حیسی سڑ دی تو جان دی مومن کے یا سلیم سمجھے اور نائی ایتھے جت کے بھی بازی ہر جائی دے جنو من دے وجوہ سالیے انو سے کوئی لکے تے مر جائی دے حضراتِ زیوکار سامینِ محترم علماءِ کرام مشایقِ ازام مفاز گرہ حضرات نادخانان حضرات تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان زلوہِ حریدِ جملہ زمہ داران اہدے داران کارکنان محبین مخلصین قربو جوار دودھ رازدو حضران والے عشقانِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و سنہ سارے عباب جلوہ گر و میوی حضران میرے تو پہلے قبلہ پیرِ طریقت پیر سید شمس الدین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے مدلل اور تفصیلی خطاب فرما دیتا قبلہ حضرت توباد میرییں گلنا کرنا اینجے جنہیں سورجنہ ممتی میں کھانی لیکن چونکہ میں مہمانہ بلایا گیا اور اسے واسطے بلایا گیا تچاندے گلہ کرنیاں تو اڑے نال نبی علیہ السلام دی ختمِ نبوت دا مسئلہ اور اتنا حساس مسئلہ اتنا بنیادی مسئلہ کہ جدو نبی علیہ السلام نے ظاہری دنیا تو پردہ فرمایا مسیلمہ قذاب جوٹھی نبوت دا دعوے دار اور چالیہزار تلشکر لے کے آ گیا اور کہیں گے کہ میں نو نبی منو نہیں تو میں عرش تیس نیز کر دیا گا میں لشکر لے کے آ رہا لہٰذا میں نو نبی منو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قانون بڑایا سی کہ جڑے بدری صحابی ہیں انہوں نے ان کے سے جانگج نہیں جانا اور رسول اللہ دے تبروقاتاً ازیونا دی زیارت کرنی تو جدو ختمِ نبوتہ مسئلہ آیا مسئلما چالیہزار تلشکر لے کے آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا بڑایا ہویا قانون توڑ دیتا آپ نے فرمایا انہوں نے پدری ہے یا غیر پدری ہے انہوں نے بزرگے یا جوان ہیں انہوں نے اکھانا یا نبی نے انہوں نے بچے یا جوانے یا بزرگے انہوں نے جڑا بھی ہے انہوں نے حضورتی ختمِ نبوتہ تو اتھے جمامہ پہنچے آج ہوتھے جمامہ پہنچے تو جو 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 آپ نے فرمایا انہوں نے حر پندہوں سے جو مامہ پہنچے کیوں؟ کیونکہ مسئلہ انہوں نے حضورتی ختمِ نبوتہ آگیا آجی پھر پدری بھی چلے گئے پھر غیر پدری بھی چلے گئے پھر اکھانے بھی چلے گئے پھر نبینے بھی چلے گئے پھر جوان بھی چلے گئے پھر بزرگ بھی چلے گئے ہر صحابی اتھے پہنچ گیا خود سیدنا صدیق اکبر خود بھی تلوار پکڑ کے نال چل پہے تو صحابہ نے نپ لیا اور پابا جی جو توانوں کو جو عوگیات ریاستہ کی بڑھیں گا آپ نے قرمائے ٹھیک ہے میں مدینے بھی جانا لیکن میرے تو علاوہ کوئی بھی صحابی وہ مدینے بچ نہ رکے کوئی بھی صحابی اتھے نہ رکے جنگل تے درندے آن تے صدیق نو ٹنگو پکڑ کے لیا جان اے منصور ہے لیکن حضورتی ختمِ نبوتہ تے کوئی عملہ کرے پھر اتھے چل دیا چل دیا جمامہ بیچے جانگل لگی اتھے جانگل لگی جانگل کس نال لگی آجی اتھے ہلوے تے پکی ہو یا نہیں سن آجی اتھے دیکھنے تے چڑی ہو یا نہیں سن بھئی دو گھنٹے تکریر سن کے لنگر کھا کے واپس آ جانے نا نا اتھے تے چلنے سن تلوارا یا اتھے تے چلنے سن تیر لے دے تے بالے اتھے تے جانا تین ہی ہے سن جانا لینڈ ہی ہے سن آجی تے حضورتی ظاہری زندگی جو ہتھر جنگل ہوئی ہیں تے دو سو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے تے جڑی جانگ جمامہ ختمِ نبوتہ سے لڑی گئی بارہ سو صحابہ شہید ہوگئے کتنے جی بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تے چھتری آزار منکرینے ختمِ نبوتہ رو بھٹ کے رکھ دیتا تے صحابہ نے پیغام دیتا آجی آجی آج بڑے بڑے لوگ توجہو جی میں گل کرنے لگا توجہو آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بس بی بی بڑے بڑے دنیا داروی دین داروی وہ کہنے جی ہمارا تو کام نہیں ہے میدان میں آنا ہمارا تو کام ہے مدرسے میں بیٹھ کٹ پڑھنا پڑھانا ہمارا تو کام ہے جناب تاویز لکھنے پیر سمجھ دیں ساڑھا کام ہے تاویز لکھنا مولوی سمجھ دیں ساڑھا کام میں ممبر تپیہ کے تقریر کر لیں پیسے چہوچ با کے واپس نادخان سمجھ دیں ساڑھا کام میں صرف ناتہ پڑھنا حضورت صحابہ صرف ناتہ پڑھیا صحابہ نے صرف تقریرہ کی دیا صحابہ نے آستانے کھول کے اُتھے پیہ کے تاویز لکھے اقبال قلندر بولیا دنیا دے مولویوں نے سمجھ جڑی کل نائی نا اقبال تڑب کے لکھ دیا اقبال کہنے صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال اور ملہ کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو وہ جس کے رگو پہ میں فقط مستی ہے کردار اقبال کہنے دا اقبال کہنے دا نادخان رہ گئے نادہ پڑھن جو گے مولوی رہ گئے تقریرہ جھاڑن جو گے پیر رہ گئے تاویز یہ کھڑھ جو گے اقبال کہنے دے میں نے وہ مجاہد نظر نہیں آتا جڑا حضورتی عزت ہوتے ختم نبوت ہوتے جہاں کٹ دے ہوئے کہ جہاں کٹ جائے اقبال کہنے میں وہ بندہ ہوں جڑا خود کٹ جائے کہ جہاں اگلے کستاخ نو کٹ کے رکھ دے آن سمجھا ہی نجازی تحس واسطے اے سارے بولو نو بھئی سارے بولو سارے بولو سمجھ آئی نگال دی بڑے بڑے لوگا کیوں جی جو بیاں کبیاں مچ بڑھ کے تے دین دا لبادہ اوڑ کے پھر دین دیتا شریحات اپنی مرزی دے مطابق نہ 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 دیکھنے کہ ہمارا تو کام ہے پڑھنے پڑھانے والا ہمارا تو کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے والا ہمارا تو کام ہے صرف آستانوں پر پیٹھ کر ہاتھ کمدانے والا تے میں کفر حضور دیتا تے جانا دیند کتا کم ہے حضور دیتا تے قطمِ نبوہ تے پیرہ دیندہ کتا کتا کم ہے ندخان پڑھ دن او چود وقتاوے تیرے نات کردن کٹامہ آجی اے کال کیوں نہیں کردے آجی اے کال کیوں نہیں کردے ملوی تقریر تے بیندن آجی تقریر تے بیندن ادھر تے گھل ادھر ادھر تی ادھر حضرت علیاء حلیمہ سات کے دی سواری انہوں نظر آ جانتیے اوہ سواری نظر نہیں آ دی جس نے حضور بہ کے مدن بدرج گئے اوہ سواری نظر نہیں آتی جس ہوتے حضور تشریف فرما ہو کے میدان اوہد ویٹ گئے جس ہوتے حضور سوار ہو کے میدان اہنہین ویٹ گئے کیوں جی حضور غزوہ اہنہین دی طرف جا رہے تھا درستے ویچ اتانک حملہ ہو گیا جو تو حملہ ہویا نا رسول اللہ دنال دس ہزار صحابہ دلش کر سی کتنا جی دس ہزار اوہ اٹھنی دس دن جیس اٹھنی ہوتے حضور علیہ السلام اسلام حضرت امہ علیمہ زادیہ لے کے آئیاں پہلے کمزور سی دور نہیں سی چکتی پھر حضور سوار پھر دوڑن لگ پئی پھر سارے تو اگہ نکل گئی پھرچنا پڑی توڑ کے نس نس کے سارے تو پہلے پہنچ گئی میں کہا ہوتے نظر آئی مدان اہنہین دی طرف جاں دیا جو تو حملہ ہویا جس کچھا رہو تھے حضور سوار تن ہوتی بھی تے گل کرنا ہاں دی ہوتی تن ہوتی تن ہوتے گل کر حضور سواری ہوتے سوار دس ہزار تن لشکر حضور دنال اچانک حملہ ہو گیا کافرہ نے حملہ کر دیتا جو تو حملہ ہویا نا توقع تے ایس ہی نہیں کوئی حملہ ہو جائے جرس تے ویچ خیر جو تو حملہ ہویا نا لشکر بھگتڑ پہ گئی آجی کئی سواریاں بے باگ ہو گئی بے لگام ہو گئی کئی سواریاں مہتر ہو گیا کئی دہتر ہو گیا کئی اگے نکل گئی کئی پچھے نکل گئی جو دوں صحابہ دیں سواریاں بے لگام ہو گئی آگے پچھے ہو گئی لسکر ٹوٹ گیا بکھر گیا تے رسول اللہ خود تنہ تنہا سواریوں تے سوار ہو گئے تے اگے کافرہ دی طرف جا رہے تھا تے حضور تنہا اے نارالہ رہے تھا انا نبی شہلا قضب انا ابن عبد المطلب آپ نے رہا ہوا کافر ہو او کمینے ہو میں محمد عربیان میری تاہشنا توانو او میں حاضرہ اے ملے گا یا رسول اللہ سمجھ آئی نکال دی حضورتہ دین صرف اتنے تک محدود نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر نے قانون ریاستیں توڑ دیتے انہاں آکے ریاست جاندی ہے تے جائے صاحب کوش لٹتا ہے لٹ جائے لیکن حضورتی ختم نبوت ہوتے عملہ پر دارت تو نہیں ہے صاحب آجی اتھے جبیاں کبیاں چوڑے ہوئے اتھے جناب دین دل بازہ اوڑ کے داڑیاں رکھنیاں پگڑیاں لکھا لکھا مرید نظرانے لکھا کروڑا ہر پا لہا رہے جب تم کل آئی ختم نبوت دی عملہ ہویا ختم نبوت ہوتے جب پا کے حضرت صاحب بیرون مل دورے سے جا رہے تبلیغ واس سے جا رہے جماعہ کا جلے آ اور کیلئی تبلیغ ختم نبوت عملہ پاکستان میں چوبے جب تم باہر دورے سے چول گیا اور تبلیغ سانوی دسا جوڑی ختم نبوت دے پہ رہے تو آٹھ کے تبلیغ ہو لے سانوی سمجھا جو سانوی سمجھا تو جو 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 جی سمجھا ہی نگال دی وہ کیلئی تبلیغ ہے جسے جس ختم نبوت دی حضرت کوئی نہیں آنیو تبلیغاں سانوی سمجھاؤ سیدرہ سیدرہ کے لئے پوری راستہ ہوتے لہا دیتی آج مولوی آپ نے یہ مسیتہ پچان دے رہے آپ نے مدرس پچان دے رہے آپ نے یہ جانا پچان دے رہے کہ ساڑھی پگڑی میں کچھ نہیں ہونا چاہیتا جنہا آپنی عزتہ بچائیا نا انہاں در رہنا ککھ بھی نہیں تھی عزت اسے دیو نہیں جس نے آپنی عزتہ سب کچھ رسول اللہ دے جو قربان کر دیتا ہے آجی صحابہ مال بھی خرط کیتا جانہ بھی لٹا دیتیا تکڑے قرآن تو پات صحابہ نے ایک کارہ لایا فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَ تِي وَعِرَدِ یہ عرد محمد امن کو بکاہو یا رسول اللہ میرا فیو بھی میری ماں بھی میری ساری عزتہ حضور تو عقیصہ تو دے قربان ہے آجی حضور تو عقیصہ تو دے قربان ہے سمجھے ہی نہیں گلتا تچنگ قبلہ پابا جی صاحب فرمان دے ہو نسان قبلہ امیر المجاہنی السیدی ومرشدی حضرت علامہ مولانا مفتی عافظ امام خاتم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دے ہو نسان سمجھے ہی نہیں ہے محمد پتر حضور دیدتے پر سمجھے ہی نہیں تھے دو نمبریں چلتے کوئی نہیں آنا تھانتے پڑھ دے لیا آجی یہ وہ بزار ہے جہاں کھوٹے سکھیں چلتے ہیں بابا جی فرمان دے ہو نسان چلے آج تو کھوٹے سکھیں چلتے کوئی نہیں آجی میرے بابا جی دیدی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ قبلہ بابا جی صاحب فرمان دے ہو نسان کھوٹے نہیں چلتے کنہ دار ضرور چلتے آہ کھوٹے نہیں چلتے دو نمبریں نہیں چلتے آہ دو نمبریں کرنا لیتے نہیں چلتے یہ تھے کون چلتے ہیں آہ یہ تھے وفادار کنہ دار بے شکتوں میں کیوں جی حضور قیامت والے جنجے تو پاسو شباعت کھولنگے آہ جی آن آنہ سن رضی اللہ تعالیٰ نوکال آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنہ اول انہ سے خروج انداب ہوئیسو آنہ قائد انداب وفادو آنہ خطیب انداب ستو آنہ مستشفی انداب ہوئیسو آنہ مبشر انداب جائیسو الکرامت والمباتی و یوم ازم بجدی والی والحمد یوم ازم بجدی کیوں جی حضور فرمائے اُس دن اُس دن آنہ اول انہ سے خروج انداب ہوئیسو جتوں لوگ انہوں کبریں جو اٹھایا جائے گا سب تو پہلے میں اٹھا گا جب حضور نے فرمایا جتوں اولین و آخرین انبیاء و رسول اولیاء مسلمانہ امتہ دا جتوں اولین و آخرین دا اے جو وفد چلے گا نا اُس وفد سپا سالارت سربرا حضور فرمائے میں ہوں خطیب انداب ہوں جتوں سارے چکو جانگے نا نبی بھی فرما دیں گے اِز عبو الہ غیری حضور فرمائے اُس دن رابط سامنے گفتگو میں شروع کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ جیسے دن جیسے دن گناہ گارہ نو نپ لیا جائے گا اگر آنجی جہنم دی وید سنا دیتی جائے گی حضور فرمایا اُنہا گناہ گارہ دی شفاعت فرما کے جنت میں لے جاؤں آجیوانہ مبشر جوڑے معیوس ہو جان کے نا اُنہا نو شفاعت کچھ گبری میں سنا مرے جائے گا الکرامت والمفاتی اَوْ جَوْ مَحْزِم بَجْدِ آنگ گناہ دار ضرور آنگ گناہ گار ہووے اس واسطے مافی ہے غدار واسطے مافی کوئی نہیں نکائے لا آنگ گناہ گار واسطے مافی ہے غدار واسطے مافی کوئی جیسے واسطے چند ہی ہے محمد پتری حضورت عزت پیرا دینے آنہ اسے تو نمبریں چلتے کوئی نہیں آنہ اسے تو نمبریں چلتے کوئی نہیں ہون حضرت حفیب بن زید تِمہ کون ہووے حضرت عمی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آجی میدانِ عود ہوئے حضور میدانِ عود تو بات فرمان لگے حضور نے فرماؤ میرے غلاموں میں جدر بھی بیکھی آنا ہر پاسے ہو امی عمارہ میرا دفاع کر رہی ہے آجی اے ہو جائیں یہ معامل جنگہ میں جو رسول اللہ دا دفاع کیتا جاتا ہوں گا اللہ ہی نے ختمِ نبوت دی حضرتِ عبی بن زید حضرتِ امی عمارہ دے پتر حضور دے خط لیا کہ مسلمہ قضاب کو لگ ہے کہ مسلمہ نے جا کے کیا اے حضور دے خط تے تو نبی نہیں ہے حضور آخری نبیین تو اس نے جدر حضور دے خط پڑیا جال بوج گیا حضرتِ لال پیلا ہو گیا حضرتِ رنگ بٹ گیا اس نے حضور دے خط معاذ اللہ شہید کر دیتا تو صحابی رسول نے نب لیا گرفتار کر لیا تو گرفتار کرنے تو بات دا سوئے مسلمانہ تو تے میں حضور ملکی پیار کیتا تو تے میں خالی دعوے کیتے تو تے میں حد چاند تو بھی ہوکے تو تے میں حضور دے جنڈے چاند تو بھی ہوکے تو تے میں حضور دے ملاد منار تو بھی ہوکے آجی تے حضور دے صحابہ انہیں کے میں پیار کیتا حضرتِ عبیب بن زیاد نے مسلمانہ جدوں کی رفتار کیتا نا تے صحابی رسول نے انج پٹھا کے انج ننگی تلوار لہرائی انج تلوار لہرائی تے پچھن لگا دس بھائی اتشہدو انی رسول اللہ کیا تو گوائی دینا کہ میں اللہ دے رسولہ اور میں کمینہ حقیب اکواس کردہ ہم میرے کان سن دے ہی کوئی نہیں ہم میرے کان سن دے ہی کوئی نہیں پھر انہیں پچھے آتشہدو انی محمد رسول اللہ کیا تو گوائی دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبیان فرمایا ہاں میں گوائی دینا اُس نے سوچا بھئی پہلی دفعہ شاید میری گفتگوئی نے نہ سنی ہوئے اُنہیں پھر اپنے پارے پچھا کہنے لگا آتشہدو انی رسول اللہ کہنے لگا میں نبی مندہ اور میں کمینہ حقیب اکواس کردہ تیروں کیا نا میرے کان سن دے پھر حضور تے پارے پچھا آتشہدو انی محمد رسول اللہ فرمایا ہاں میں مندہ انہیں کہا یار عجیب بہر ہے میری گالاوے تیروں سنائی نہیں دینا جو تو حضور تھی گالاوے تکھنے دا ہے ہاں میں مندہ دسوئے مسلمانہ تو تو تے میں حضور نال کے میں پیار کی تا صحابی رسول دے کہتا ہو عزوان عزوان ایک ایک عزوان کٹیا دیا ایک ایک عزوان دنیا کٹیا پھر اتھو کٹیا پھر اتھو کٹیا آتا کہتا ہو جدائے ہیں منال مند کے بین ورجلہ ہے منال ورکین ہاتھ کٹ دیاں کٹ دیاں موڑیاں تا کٹ دے دے لطا کٹ دیاں کٹ دیاں سرینہ تا کٹ دے دیاں ہر باری کوئی دا جی دس بھائی میں کونہ کمینیاں تو کونے کائنات اچھ آخری رسول تھا محمد ایرمد تو کونے تو کونے ہاتھ چاہ کے نہ رہ لو سارے ہاتھ چاہ کے نہ رہ لو سارے ہاتھ چاہ بھائی ہاتھ چاہ بھائی ہاتھ لبائک 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 سمجھائیں نہیں گا لچنگیا محمد پتر حضورت عزت کے پیرا زندر صعبیہ رسول تھا جسم کٹ گیا پھر جڑائے تھو لیا کتنے تک تکڑے ٹکڑے جسم جڑا بچیا پھر انہیں چوک کی آگوی سوٹ دیتا ابھیبنزید تیرہ میں چھڑیا کاک نہیں ہونے جانتی باری تیرا کچھ نہیں بچیا ہونے تے کہہ دے تیلو نبی مندہ اور میں کمینیاں ٹکڑے کرا سکدہ جان جگہ را سکدہ اپنے اپنے کربام کر سکدہ لیکن میں اپنے نبی نال بے وفائی نہیں کر سکدہ بے وفائی نہیں کر سکدہ آج جیڑا حضور دین آتے گھوٹھے بھی چمارتے فتحے پوچھتے ہیں نا اور بھی کہندہ میں آشکے جیڑا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل کانے پیندے نے کئی دوزک لگنے پیندے نے جیڑا آشک ہو کے سوکھ ڈھونڈے وہ دی کسمت دے ویج پیار بھی نہیں سمجھ آئی نہ جائے آشک سکھ نہیں ٹھونڈ دے آشک کی کر دیں آشک کی کر دیں لوگ پنج نمازہ پڑھ دیں کیولا شاہ جی لوگ پنج نمازہ پڑھ دیں باقی سارا دن بیلے پھر دیں کیوں جی پنج نمازہ پڑھ کے انجا کر کے وہ جی میں تھے پنج نمازہ جماعت نال پڑھیا آجی جنگ نمازہ اپنے عبادتیں مانے نا حضورت عزت واسطہ نہ نکلے قیامت والے دن اینج کر کے موں تے مارے جائے گا کیوں جی لوگ پنج نمازہ پڑھ دیں باقی سارا دن بیلے پھر دیں آشک دم دم دینل پڑھ دیں بھامے تیغ تلے سر لے جائے سمجھ آئی نہ آشک دم دن دینل پڑھ دیں لوگ پنج نمازہ پڑھ دیں سارا دن بیلے ہوں دیں آشک ہر ارسان حضورت دا اپنے محبوب دا ذکر کر دیں بھامے جردن کٹ بھی جاوے نا محبوب دا ذکر روک دا گدے نہیں آہ سمجھ آئی نہ کہیں آشک انجھوں دیں عشق کیتا حضورت صحابہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نے ساراں برکا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوشی انہاں چاراں یاراں برکا نہ عشق دا صحابہ نے کیتا ہاں جی عشق دا صحابہ نے کیتا سمجھ آئی نہ اللہ جی پا لو کیوں جی ہاں صحیح دا دی دا پھر تاریخ بھی روشن ہے نا جنا کیوں جی حضورت دے آ لوگے تے پھر حضورت دے دشمنت دے سامنے جھوک یہ ہو نہیں سکتا یہ دے کربلاوے کربلاوے دو اتر تن دے کے بھی نہ جھوکے آجی نہ تیرے واسدی گلے نہ میرے واسدی گلے کفر اسلام دی عدلی عداوت مکنی سکتی یہ ظالمنا علمت حالان دا نائی بگاوگا دے اسا باغی دے ساڑی بگاوت مکنی سکتی پتر چھے مہینے دا نتائے دین دی خاطر اے سخیاں دا گھرانا اے سخاوت مکنی سکتی سلیمے ہو نکھیڑا آئی کہ کیتا تربلا سید اے گردن کٹتے سکتی یہ تلاوت مکنی سکتی کیوں جی آجی اے دے پھر اتھو قیم چلی اتھو اے لیت چلی اتھو اے جناب قربانی دے سلسلے چلے کیوں جی صحابہ ہوا اے بیعت تو اے قربانی دے سلسلے چلے پھر چل دیا چل دیا وقت آ دیا سان انیس ہو دا کتما جی سان انیس ہو تے گولڑے دے تاجدار ہووے تے ہووے سید تے بچپن تو رسول اللہ نے تیاری سرمائی ہووے آجی سید نے تیار کی تو ہووے اتنے سارے بچے سرنا جی پیر میرے لئے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آجی تاجدار گولڑا اتنے سارے بچے سرنا تے مدرسے بچ پڑا نماز تے گئے تے جو دوں شام ہوئی اشاہ تے ٹین مسجد بچ گیا نماز پڑا تے اتھے نمازی بیٹھے سرنا تے تھوڑی دیاری بھوڑی گرینا تہیک باپا آیا آج کال تے پیرہ نو مان ہوند ہے نا جی کیوں جی آرکیس نو اپنے علمات تے مان کئی نو اپنی عبادتہ تے مان کئی نو اپنی صوفیت ہوتے مان کیوں جی تے پیر صاحب نکے جائے نکے جائے بچے حالی مدرسے پڑن گئے تے جدوں باپا آیا نا پیر کسیدہ غوثیہ دا عامل سی جدوں او آیا نا تے سارے نمازی تو اس دے مرید کھڑے ہو گئے استقبال واجتے پیر میرے انشاء صاحب بیٹھے رہے اور باپا جال بوجھ گیا سارے کھڑے ہو گئے تے بچہ نہیں کھڑا ہوئے میرے استقبال واجتے انہیں کہا پچھے آ تُو میرے استقبال واجتے کھڑا نہیں ہویا میں پڑھا کسیدہ غوثیہ آپ ڈھرمائے اچھا آپ ڈھرمائے ٹھیک ہے تُو پڑھ کسیدہ غوثیہ تے میں کسیدہ والے نوں بلاندھا آپ ڈھرمائے تُو کسیدہ پڑھ تے میں کسیدہ والے نوں بلاندھا اور جے لوگ تے کمینہ پہ کے کہندے کہندے باپے تے شاہی کوئی نہیں میں کہا چلے آ تا بابے بتپان وچوی ہون تو وٹے وٹے بابےPOS تا تروں کھٹ کے رکھ دینے کہ تُو کہندے بابے شاہ söyleye پھر تیرا پیوھ کے دارے کی تیارے پری تیرا پر تیاری زرریت زریت بارے کی تیارے تے میں کسیتے پاپے دی سوٹ مجیٹا ہوں تا جمعہا تو سمجھ آئی مجھے یا بات یا بات اوہ جڑے آج کل اگنا میں فتنے نکلے ہوئے نا انہا دا حال مناظریں نہیں ہیں انہا دا حال انہا بہکے گفت شنید نہیں ہیں انہا دا حال کیے عبداللہ صبح خسینہ جی حضرت فاروق عاظم دے دور وے آیات موت شابیات ہوتے پکواز کرتا سی دیکھنے جو قرآن میں تو پنٹلی آیا ہے تو آپ کہتے ہیں رب العالمین کی پنٹلی نہیں ہے قرآن میں تو شد اللہ آیا ہے دیکھنے جو پکواز کرتا سی آپ کہتے ہیں رب العالمین کی پنٹلی دبارے زکر آیا ہے پنٹلی دبارے زکر آیا دوسری کہنے جو رب العالمین کی پکواز کرتا سی قرآن دیا آیتہ ہوتے حضرت فاروق عاظم نے پتہ چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ نے کیوں بلا ہوئے نا عبداللہ بن سباق آیا نا آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے سامنے بہن میں مناظرہ کرتا آپ نے کی پکواز کرتا کی پکواز کرتا اسنے جی قرآن میں ایسے آیا تو آپ کہتے ہیں ایسے تو قرآن میں یہ آیا تو بجو اللہ اور جدلہ ورسلاں ورسلاں کیسے کرتے ہیں قرآن میں آئیت موجود ہے اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت فاروق عاظم نے یہ نہیں ہے یہ قرآن کی دلیل ہے یہ حدیث پاک کی دلیل ہے یہ اتنا آپ صحابہ کا اتفاقی کال ہے صحابہ کے اتفاق اس پر نا نا حضرت فاروق عاظم نے کیน فرمایا صحابہ نو محبوب دے غلام ہو عبداللہ صبح اگر انہوں نپو نا اس انہوں ناپکے کرو لمیا تو لیاو سونا جی اڈنڈا کیجی اس انہوں ناپکے کرو نا لمیا تو سونا جی اڈنڈا لیاو جو پانی داس گنڈے لگے نا آپ پہ ستہ ہو گیا سماجہ آئی نا جی کیوں جی وگڑیاں تکڑیاں نا مرشد کیے سماجہ آئی نا جی وگڑیاں تکڑیاں نا مرشد کیے اچھا یہ کورگال ساتھی مثال دے یہ تسیتے ہاتھ پینڈے چرہن دے ہو پکرییں رکھیوں جنے جیڑا پکرییں چراندہ اس انہوں کی کہن دے ہو چروہا آجڑی چھیڑوں اسے کوئل ٹنڈا ہوندہ ہے وہ انہیں کدی مونٹے آتے راتے پھردہ آتے کناپ کے اسے کوئلو سو پکری ہوئے پنج آؤ ہوئے دو سو ہوئے ہر پکری انہوں ٹنڈے مارتے ہیں کیڑی پکری انہوں مارتے ہیں جڑی اچھا چھتائیں پائیں ہوئے میں کہتا چلے آ تیری پکری اچھتائیں چھتائیں پائیں ہوئے اس واسے ٹنڈہ ضروری ہے حضور نے تین میں چاہا کے پھر ٹنڈہ پائیں ہوئے اس واسے ٹنڈہ ضروری کوئی نہیں لوگ انہوں نے اسلام میں تو ظ Dank PYAR ہے مار آئے ہی نہیں میں کہتا چلے آ نا نا اسلام میں پیار بھی ہے ٹنڈے تھی مار بھی ہے اسلام میں تلوار بھی ہے آسامہ جائیں نہ ڈال دیکھ میں لوانا نعرہ اپنی مرضی دے لوانا نعرہ اپنی مرضی دے لوانا نعرہ اٹھٹے نعرہ سامنی پچھ دے ہاں اسی پیاسے لینڈ نہیں ہاں دے پی جے با بریان گیاں تمال بید اندر خوچ ہو گیا ساڑھا اندر خوچتا آئی ہوندہ جے حضورت نعرہ لگ جائے اور میں ساڑھا اندر خوچتا آئی ہوندہ جائے